نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورل انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائن ایک نظر ڈالیں گے اتر پردیش کی خبروں پر بجنور ایس پی کی سوات ٹیم اور تھانا کتوالی شہر پولیس نے گیارہ دن پہلے ہوئے چوچا بھتیجو کی ہتھیا کانڈ کا کھلاسہ کیا ہے ہتھیا کانڈ کے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا تینوں آروپیوں کو پولیس نے ہلکی مدھڑ کے بعد گھیرہ بندی کر نگینہ روڑ سے گرفتار کیا ہے ہتھیا کانڈ سے جڑے تینوں آبھیوکتوں پر پولیس نے پچاس پچاس ہزار روپے کا انام بھی رکھا تھا باقی آبھیوکتوں کی جلد گرفتاری کا ایس پی نے دعویٰ کیا ہے فلحال پولیس نے تینوں آبھیوکتوں کو جیل کے سلاکھوں تک پہنچا دیا ہے دیش میں کورونا کی وجہ سے عام آدمی پہلے سے ہی پریشان ہیں اور لوب ڈاؤن کے چلتے جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنا سمیں موبائل سے پاس کر رہی ہیں ان کے لئے خبر بہت کام کی ہے بدائیوں زلے کے بلسک کسپے میں لوگوں کی فون پر آج کل ایک ویڈیو کال آ رہی ہے جن پر کال کرنے والا شریل بات کرتا کرتی ہے اس کے ساتھی شریل ویڈیو بھی چلتا ہے اس کے بعد دوسری طرف بیٹھا ویکتی جب کال پر باتیں کرنے لگتا ہے تو اس کا ویڈیو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے بلیک میلنگ کا کالا کاروبار کرونا کے چلتے لگائے گیا لگ ڈاؤن لگ ڈاؤن کے چلتے دکانے بھی لگاتار بند ہیں لیکن ان کی شٹر لگاتار اوپر نیچے ہو رہے ہیں شٹر بند کر کے دکانوں پر ہی لگاتار بکری ہو رہی ہے لگ ڈاؤن کے دوران بھی کھولے آم ہوتل اور لگاتار چاٹ پکوڑے بک رہے ہیں کپڑے بھی بک رہے ہیں دکانوں کے باہر بیٹی دکاندار شٹر بند کر کے کھولے آم بکری کر رہے ہیں سڑکوں پر لوگ بے وجہ بھی ہومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھانے سے چند قدموں کی دوری پر یہ سارا نظارہ دیکھنے کے لئے ملا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پولیس مکدرشک بنی ہوئی ہے تھانہ جوان آباد کسپے کائی پورا ماملہ پرتابگر میں گہوں کرے کندروں کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے محولی منڈی کے دونوں کرے کندروں پر بھیگ رہا ہے کسانوں سے خریدہ ہوا گہوں کندروں پر خریدہ ہوا کسانوں کا گہوں کی بربادی کے ذمہ دار پر مہربان زلادیکاری گہوں بھیگنے سے سرکار کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا لیکن پرشاسن پھر بھی مکدرشک بنا ہوا ہے اترپردیش سرکار کی گرام وکاس ویبھاگ اور سمگر گرام وکاس ایوم فیروزباہ جنپت کی پرباری منتری راجین پرتاب سنگھ نے سوہساشی راجج قصہ مہا ویدیالیا اسثیت آکسیزن جنریشن پلانٹ کا اوڈ گھاتن کیا گنجن چیک سیا گنج پر نو نیرواچی زلا پنچائے سے دوسو کے ساتھ چرچا کی ہے کشامی میں اب سنگمان گاؤں کی طرف روک کر گیا ہے جس کے چلتے تمام گرامیڈ بھی سنگمیت ہونے لگے ہیں زلے کے گرامیڈ شیتروں کے سرکاری اسپتالوں کے کھونے کا کوئی نیشیل سمیں نہیں ہے گرامیڈوں کا علاج بھگوان بھرو سے ہی ہو رہا ہے ایسے میں زلے کے مردگنج بلوک کے امنی لوکیپور گاؤں کو سینہ کی ریڈ ایگل 3 ڈیوزن کی ٹیم نے گوٹ لے لیا ہے اب اس گاؤں میں زلے کے سواس بیبھا کے چکستک سینہ کے افسروں کو دشانردیش ملاج کر رہے ہیں سینہ کے ادھکاری گاؤں کے پراتمیت ویڈیالے میں ہی کیمپ لگا کر رہتے ہیں اس کے علاوہ گرامیڈوں کو کورونا سنکرمن کے خطرے کے بارے میں بھی آگھا کر رہے ہیں ساتھی ویکسن لگوانے سیمپلنگ کے لیے لوگوں کو جاگروپ کرتے ہیں سینہ کے گاؤں کو گود لینے کی جانکاری ہوتے ہیں یا اسپاس کے تمام گرامیڈ علاج ویکسن لگوانے انی سواس سیواؤں کے لیے آنے جانے لگے ہیں اترپردیشی خبروں میں فیلال کے لیے تاہیے آپ دیکھتے رہے ہیے نیوز والنگیا